مقدس برتلمائی رسول جو نیتھینیل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور آپ کا شمار خداون یسو مسیح کے پہلے شاگردوں میں ہوتا ہے آپ خداون کے شاگرد اس وقت بنے جب فیلبوس آپ کو ان سے ملوانے کے لیے لے کر آیا خداون یسو مسیح سے آپ نے بہت ہی پذیرائی پائی انہوں نے آپ کے بارے میں یہ فکرہ کہا کہ دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی جس میں مکر نہیں جس سے مراد یہ تھی کہ آپ سچے اور با اخلاق انسان ہیں اور سچائی کی تلاش میں ہیں آپ خود بھی ان باتوں کو سن کر چونک گئے اور کہہ اٹھے کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں جس کے جواب میں خداون نے کہا کہ اس سے پہلے کہ فیلبوس تجھے یہاں لاتا میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا تھا اس دور میں یہ قدیم روایت تھی کہ انجیر کے درخت کے تلے لوگ عام طور پر دعا کے لیے رکا کرتے تھے اس طرح مسیح خداون نے آپ کے دلی خیالات اور شخصیت کو جان لیا اس وجہ سے آپ بے اختیار پکار اٹھے تھے کہ اے رب بھی تو خدا کا بیٹا تو اسرائیل کا بادشاہ ہے آپ نے مسیح خداون کا شاگرد ہونے کے بعد جگہ جگہ انجیل کی منادی کی اب برزغیر تک آئے ایتھوپیا اور عرب ممالک میں قلام سنایا نیزمس و پتامیاں اور فروجیاں بھی گئے آرمینہ میں بھی آپ نے منادی کی اور وہاں کے بادشاہ کو مسیحیت میں شامل کیا بادشاہ کے باہی کے حکم پر ہی آپ کی تعلیم و تبلیغ کی بنا پر آپ کے جسم کا چمڑا اتھارا گیا اور بعد ازاں ظالمانہ انداز میں آپ کے سر کو تن سے جدہ کر دیا گیا اس طرح آپ مسیح خداون کے لیے شہید ہو گئے اے خداوند خدا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کے پھیلانے کے لیے ہمارے خداوند کے رسولوں نے کس قدر کام اور محنت کی بلکہ اپنی جان کی قربانی دے کر ازلی اور حقیقی بادشاہت کی بنیاد رکھی عطا کر کہ مقدس برتلمائی جو ہماری سرزبین تک آیا اس کی دعاوں کے وسیلے سے ہم سب ایمان میں ترقی کرتے رہیں آمین ام دوستی کا پیامبر ریڈیو وردان ایشیا